یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے زلہ انتظامیہ کے زیر احتمام مرکزی تقریب ڈی سی آفیس کے سبزہزار میں منعکت کی گئی جس میں ڈیپیوٹر کامیشنر ڈی پی او بھکر سمیت زلی افسران نے شرکت کی ہے ناصر عباس بلوچ رپورٹ کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظلوم کشمیری بھائیوں کی مکمل حمایت اور ان کے جذبہ حریر و سلام پیش کرنے کے لیے زلہ انتظامیہ بھکر کے زیر احتمام مرکزی تقریب ڈی سی آفیس بھکر کے سبزہزار میں منعکت کی گئی جس میں ایم اے نے ڈاکٹر محمد عوضل خان ڈھانلا ایم پی اے آمیر انیشہانی ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا ڈی پی او بھکر رانہ تاہر رمان سمیت زلی آفیس رانہ ساتزا کرام اور طلبہ طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی مقرر ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم مظلوم کشمیری عوام کی اومنگوں کے این مطابق مسئلہ کشمیر کے بلا تاخیر اور منصفانہ حل کی خانہ ہے اور شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے آج جمع کشمیر تحشت میں ٹوبہ ہوا ہے نیلام ہوتی عزتیں رہوں میں لڑتی اسمتیں سینوں میں گھڑتی غیرتیں ناموس کی میتیں دیکھو گے شرم آو گے تم کب مدد کو آو گے جب بھی ضرورت پڑی ہے کشمیر کی لوگوں کو جب بھوٹا پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پڑا ہونا ہے تو کسی پاکستانی کے دوام میں دوسری سوچ نہیں آتی کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ پڑا نہیں آنا تقریب کے آخر میں ڈی سی آفیس بھکر سے کچہری چوک تک ریلی بھی نکالی گئی جس میں سیکڑوں افراد نے شرکت کی اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے کیمرمن سمیلا شاکری کے ساتھ ناصر باز بلویس سچ ٹیوی بھکر